سبسکرائب کریں دیسی کھانے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ثابت مصر کی دال آئیں ہم اپنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ثابت مصر کی دال بنانے کے لیے دال میں نے یہاں لیا ہے آدھا کلو تماتر میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا اور اس کے چھلکے اتار کے میں نے اس کو کٹ لیا تھا پیاز بھی میں نے لی ہے ایک ادر سپائسیس میں میں لوں گی پیسی بھی لار مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک ہزبے زائقہ حلدی آدھا کھانے کا چمچ پیسہ دھنیا آدھا کھانے کا چمچ زیرہ آدھا کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ پتیلی میں شامل کروں گی دال دال میں نے واش کر لی تھی پتیلی میں ڈالنے کے بعد اب میں دال کے اندر شامل کروں گی ٹماٹر پھر شامل کروں گی پیاس پھر شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اب ڈالوں گی میں دال کے اندر سپائسز پیسی لال مرچ زیرہ نمک حلدی اور سوکھا دھنیا تمام مسائلے شامل کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی تاکہ ہماری دال اچھے سے گلجے اور ہم نے اس کو پچیس منٹ درمیانی آج پہ پکانا ہے پھر ہم آپ کو ڈال دکھاتے پچیس منٹ بعد ڈال اچھے سے گل چکی ہے ڈال اچھے سے پک چکی ہے پچیس منٹ میں اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چمچ پیسا و گرم مسالہ پیسا و گرم مسالہ ہمیشہ ہم نے ڈال پکنے کے بعد شامل کرنا ہے پہلے شامل نہیں کرنا گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں دالوں گی ایک چمچ املی کا پیسٹ املی کا پیسٹ ڈالنے سے ڈال کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ڈال تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں ڈال ہماری تیار ہو چکی ہے آئیں ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں ایک پین کے اندر میں نے آدھا کا پاول ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے डالے ہیں دو لیسن کے جوے چوب کیے ہوئے لیسن کا کلر چینج ہو گیا تھا اب میں نے اس میں شامل کی ہے پیاس اور ثابت گول مرچے چار ادر پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ زیرا تڑکہ تیار ہو چکا تھا میں نے دال کے اوپر تڑکہ لگا دیا ہے یہ بہت مزیدار دال بنتی اس کو آپ بائل رائس کے ساتھ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں ثابت مصر کی دال جیسے میں نے آپ کو بنانا بتائی ہے آپ بھی سیم اسی ریسپی سے بنائیے گا انشاءاللہ دال بہت اچھی بنے گی اگر آپ چاہیں تو اس کے پر دھنیا یا پودیدہ بھی گارنشنگ کر سکتے ہیں تو یہ تیار ہے ہماری مزیدار سی ثابت مصر کی دال جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ضرور ٹرائے کرئے گا پلیز میری ریسپی کو لائک کریں اللہ حافظ